ہمیں اب تک آٹھ سو عرب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی ہے کیونکہ بزنسز بند ہو گئی ہمارا ٹیکس نیچے چلا گیا جب آٹھ سو عرب روپے آ اس ملک کے ٹیکس کے اندر کمی آئے جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مکروز ملک نکل رہا تھا ایک مشکل وقت سے اور مشکل وقت کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا تھا اس کا آدھا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا جو کرزیں پچھلی حکومتوں نے لی تھی تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کے پیسے سے تو پہلے ہی ہمارا ٹیکس اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا کیونکہ آدھا چلا گیا کرزوں کی قسطوں پہ اب تک ہم پانچ ہزار عرب روپے اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی کرزیں لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ پانچ ہزار عرب روپے اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو کرزیں پچھلی حکومتوں نے دیئے تھے تو ان حالات میں جب ہمارا آٹھ سو عرب روپے ٹیکس کم ہو گیا ہے اس کا مطلب ملک کو آگے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ابھی ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم سب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں خرچے اور کم کرنے پڑیں گے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم آپ اپنی آمدنی بڑھائیں تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے کیونکہ جو دہاری دار تھے جو غریب طبقہ تھا اصل تو اس کے پر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ آپ کے لیے یہ جو ہمارے ٹائگرز آپ سن رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ لوگ ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا پیسے والے لوگوں کا جن کو حکومت میں کام کر رہے ہیں تنخواہیں مل رہی ہیں جو آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہمارے لئے تو بلکہ آسان ہے لوگ ڈاؤن ہماری تو زندگی آسان ہو سکتی ہے لوگ ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لئے تنخواہ دار جو دہاری دار ہے جو ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں ان کے لئے سب سے مشکل رہا ہے اور ان کی اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروگرام میں ان تک پیسہ نہ پہچاتے آج بہت ہی برے حال ہونے تھے لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے اس لئے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں اور اس لئے ضروری آپ کا پھر لوگوں پہ سو پی پہ عمل کروانا کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لوگ ڈاؤن کی اور ہماری معاشیت چلنی شروع ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا اب میں آپ کو اپنے ٹائگرز کو میں خاص طور پر جو آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا رول کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلے آپ کا رول ہے وہ یہ کہ آپ نے ایس او پیس کے پر عمل کروانا ہے وہ تو آپ نے اس کے لئے اب ہم نے فیصلہ کی آپ کو ہم کارڈز دیں گے آپ کے لئے یہ عثمان ڈار تیار کر رہے ہیں ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے آپ کا ہم نے سب کو آپ کے ایڈمیسٹریشن کے درو کرونا یہ جو ٹائگرز کے کارڈز ملیں گے آپ کو یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈمیسٹریشن کو بھی پتا ہوگا آپ کون ہیں اگر ہم نے اگر ہاتھ سپورٹ کے اندر خاص طور پر بند کرنا پڑا لوگوں کو کیونکہ وہاں پھیلے نہ تو ادھر اگر ہم نے کھانا پہنچانا ہو اگر وہاں پھرنا ہو اس علاقے کے اندر اس کے لئے آپ کو فائدہ دے گا پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بیروزگار ہوئے لوگ اور جو مشکل میں ہیں ان کا ہمیں آپ نے پوری انفرمیشن دینی ہے وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس پہ فیڈ کر رہے ہیں اور کئی جو ٹائگر سے انفرمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہم نے پروسس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر اب ان لوگوں کو جن کی نشاندہی جو بیروزگار لوگ ہوئے تھے مزدور ان کی نشاندہی جو آپ نے کی تھی ان کو آپ سے ہم ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں تو آپ نے وہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے ہمیں انفرمیشن دینا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے ہم نے اس کا ڈسٹریبیوشن کا بتانا ہے اس کے بعد جو میں آپ کو جو مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی آنے والے دنوں میں وہ دو اور ایریاز میں مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی ایک ہے یہ جو ٹڈڈی جو لوکسٹ اب یہ جو اس کا اٹیک ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوا ہے ہمیں نہیں ہوا ہندوستان میں بھی آ رہا ہے ایران میں بھی ہے ایفرکا سوالیا ان علاقوں کے اندر بہت بری طرح یہ بڑی دیر کے بعد اتنی بری طرح ہیں لوکسٹ اٹیک لوکسٹ جو ٹڈڈی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے اور یہ بڑا نقصان پچھا سکتی ہے کہت پڑ سکتے ہیں ایفرکا کے اندر تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی وجہ سے کہت پڑیں گے تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمیسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈڈی کا اٹیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں تو ایک تو اس کے لیے میں آنے والے دنوں میں آپ کو آپ کے لیے ہم آپ کو کنیک کریں گے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم ایک آپ کو پتا ہے یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے یہ پاکستان کو اسے بہت بڑا خطر ہے کیونکہ ہمارا جو دریاؤں میں پانی آتا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے تو جب پانی آتا ہے ہمارے جو گلیسئرز ہیں اسی فیصد ہمارے دریاؤں میں پانی ہمارے گلیسئرز سے آتا ہے تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا یہ جو گلیسئرز میں پانی پگلتا ہے آگے جا کے اور خاص طور پر آپ نوجوان ہیں اس ملک میں ہماری جو آنے والی نسلوں کو بڑی مشکل پڑے گی کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا اس کا ایک تو توڑ ہے اور بھی ہیں کارپن ڈائیک سائیڈ کی جو امیشنز روکنی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم یہ جو ہم نے دس ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں جو کلین اور گرین پاکستان ہے ایک تو صفائی ہے اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈائریکٹ کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کرنی ہے لیکن جو درخت لگانے ہیں جو آنے والے ابھی اگلے مہینے میں کہ آخر میں جو برسات کے اندر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے درخت لگانے ہیں میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس میں پوری طرح آپ شرکت کریں اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ کہ ہم کیسے آپ کے ٹائگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے ہارے ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے لوکیٹ کریں چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈمسٹریشن کے ساتھ وہ آپ ہمیں بتائیں گے گوگل میپ پہ ہم دیکھیں گے اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصل ہے ایک تو جنگلات کے اندر کہ ہمارے جنگلات خالی ہو گئے تھے پنجاب میں علاقوں کے اندر درافت اگا سکتے ہیں شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مجھے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو گرین اور پرنٹ پاکستان ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں اور دوسری چیز یہ جو آخر میں جو ایک اور چیز ہے یہ جو ہمارے یوٹیلٹی سٹورز ہیں ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے اوپر نہیں گئی کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ بند ہوگی جب ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو کھانے پینے کی چیزوں قیمتیں اوپر جانے شروع ہو گئی تو اس میں ہم نے پھر اپنی جو یوٹیلٹی سٹورز تھے ادھر پچاس ارب روپیہ ہم نے ایکسٹرہ ڈالا اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئیں آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی کیونکہ ساری سپلائی افیکٹ ہوئے ہوئے تھے چیزیں پہنچ نہیں رہی تھیں وہ اس لیے نے گئیں کہ ہمارے یوٹیلٹی سٹورز کے اندر مسلسل ہم چیزیں پہنچاتے رہے تو جو یوٹیلٹی سٹورز کا بھی آپ نے اب کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائگر سے فیڈبیک ملی ہے انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹیلٹی سٹورز میں کس چیز کی کمی ہے تو اس کے اوپر ہم رسپونڈ کر سکیں یہاں سے تو ایک تو آپ نے یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھنا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح میشت کا پیہ چلانی شروع ہوتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں چیزیں مہنگی ہوں آپ نے ہمیں بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں جو ہورڈنگ کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمسٹریشن کو بتانا ہے یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے پر ڈاکھیں تاکہ ہم اس کو روکیں اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں اصل میں آپ کا جو ٹائگرز ہیں ہم نے آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے خاص طور پر جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں اسے جو ہماری غریب عوام ہیں اس کی مدد کرنی ہے اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگا کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور کیا ہے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بعد اور ملکوں نے بھی کرونا یہ یہ بولنٹیز رزاکار کیے برطانیہ میں ان کے تھے ڈھائی لاکھ جو ان کے جن لوگوں نے رزاکار کے لیے اپلائی کیا اس میں سے کتنوں نے اس میں سے صرف پینتیس ہزار نے کام کرنے کیلئے ان کو جو نکلے سو ڈھائی لاکھ میں سے صرف پینتیس ہزار نکلے ہمارے دس لاکھ میں سے پونے دو لاکھ لوگوں نے آگے کام کیا میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹکہ نے انہوں نے بھی رزاکار کو ریجسٹر کروایا اس میں سے صرف تیس ہزار ان کے پاس رزاکار آئے اور اٹلی نے بھی رزاکار جو انانس کیا ان میں سے صرف اب تک ساٹھ ہزار لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنون کی اور بڑا مجھے خوشی ہوئی دیکھے کہ ہمارے دس لاکھ ہیں اور اس کے ان میں سے پونے دو لاکھ نے کام کیا لیکن اصل کام ابھی آپ کا آگے آنے والا ہے تو اس کے لئے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو ادھر سے انسٹرکٹ کریں گے سب سے پہلے جو ڈیوٹیز ہے آپ کی ایس او پیز کی کارڈز آپ کو پچھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو آپ کون ہے اور آپ انہیں کن کن آئیریاز کے اندر جانا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کون ایس او پیز فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا تاکہ پھر ہم ایڈمیسٹریشن کے ذریعے ان کے پاس جائیں کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنا بھی کام کریں اور وہ ساتھ جا کے اس کے اوپر بھی نشاندہی کریں کہ کتنی بزنسز کون کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا میں آپ کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان پائندہ بات